بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسیونسیز قواتین و عزرات میں آج ایک میرے اندر ایک اس طرح کی فیلنگ ہو رہی ہے جب آج سے اکتیس سال پہلے شوکت حانم ہاسپیٹل کے لیے ہمیں زمین دی گئی جوہر ٹاؤن میں صرف کھیت تھے وہاں لاہور سے کافی جوہر ٹاؤن باہر تھا سڑک بھی وہ صحیح نہیں جاتی تھی ٹوٹیوی سڑک تھی تو مجھے یاد ہے میں نے یہ کھیت دیکھے بیس ایکڑ کی زمین تھی اور ایک مجھے بڑی اچھی فیلنگ آئی کہ یہاں میں تصور کیا ایک پہلا پاکستان کا سپیشلائز کینسر ہاسپیٹل اور وہ پھر جب سفر شروع ہوا تو ہر قسم کی مشکلات آئیں کئی دفعہ ایسے دن ہوتے تھے جبکہ لگتا تھا کہ آپ آگے ایک دوار آگئی آپ آگے نہیں پروجیکٹ جا سکتا اور اسی طرح اس سے بیس سال بعد میں نے سوچا تھا میاں والی میں ایک ٹیکنکل کالج بنا دوں کیوں ٹیکنکل کالج کیونکہ میاں والی میں نوجوان بے روزگار تھے منشیات کی طرف جا رہے تھے تو میں نے کہا ٹیکنکل کالج بناوں گا ہنر سیکھیں گے تو زمین کوئی زمینیں دکھاتے تھے مجھے کوئی کوئی زمین کوئی کوئی پھر میں نے کوئی مجھے جہاں آج نمل یونیورسٹی بنی ہے اس زمین پہ مجھے لے گیا سامنے ایک لیک تھی پیچھے پہاڑیاں اور پیچھ میں یہ زمین تھی تو وہ مجھے یاد ہے جب میں نے وہ زمین دیکھی تو ٹیکنکل کالج سے میں سوچا کہ یہاں تو یونیورسٹی بنی چاہیے اور پھر جب میں نے فیصلہ کیا یونیورسٹی کا سب نے کہا نہیں بن سکتی کیونکہ کوئی بھی پرائیوٹ یونیورسٹی دہات کے اندر نہیں بنی صرف گورنڈ یونیورسٹی دہات میں بنتی ہے لیکن وہ جو جگہ اتنی خوبصورت تھی اور ماشاءاللہ ہے تو میں نے سوچا ٹیکنکل کالج کے لیے تو وہ جگہ نہیں ہے وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ ہے اس میں بھی بڑے پرابلمز آئے سب نے کہا جی کہ آپ کو فیکلٹی آپ کو پی ایج ڈی آپ کو پروفیسرز ملیں گے نہیں جو اس ویرانے کے اندر جائیں گے اور آج جو میں نے یہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے وہاں دیکھا ہے میں ایک ایسا آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میرے اندر ایک ایسی فیلنگ ہے کہ یہ جو ہم نیا پاکستان کا تصور کرتے ہیں وہ یہ نیا پاکستان مجھے آنا ذرار ہے کیا نیا پاکستان کیا پہلے تو میں آپ کو کہوں یہ ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں ہر وہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے وہ کیمرمن جا کے ایک مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جی کہا جی نیا پاکستان تو لوگ پورا بھلا کہتے ہیں کہ جی مہنگاہی ہو گئی اور واقعی مہنگاہی ہوئی ہے پورے حالات ہیں وہ کہتے ہیں جی بیروزگار ہیں کدھر ہے نیا پاکستان یہ اسی طرح ہی کراچی کے اندر مثلاً فلڈ آئے ہوئے ہیں تو آپ وہ بچارے لوگوں کی اتنا اتنا پانی آئے ہوئے تو آپ جائیں جی بتائیں جی آپ کے کیا حالات ہیں تو وہ کوئی تعریفیں کرے گا تو جب ملک کے مشکل حالات ہیں تو لوگوں کے لئے مشکلات ہیں ایک ملک کو آپ مکروز کر کے چلے جائیں اس کو کرزے دینے ہو اس کے پاس مشکل سے پیسہ ہو اپنا ملک چلانے کے لئے کرزے لے ملک چلانے کے لئے تو جب وہ بیل ٹائٹنگ کرتا ہے خرچے کم کرتا ہے تو اس میں تو لوگوں کو مشکل وقت گزرنا پڑے گا یہ تو دنیا کی تاریخ ہے کہ اپنی خواب چھوٹی رکھو دیکھیں دنیا میں جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے اس نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں کیا وہ اس لئے نہیں کہ وہ بڑا پڑا لکھا انسان تھا وہ اس لئے نہیں کہ وہ بڑے امیر گھر میں پیدا ہوا تھا وہ اس لئے کہ اس نے بڑا خواب دیکھا تھا جب ایڈمنڈ ہلری ماؤنٹ ایورس کے اوپر چڑ گیا پہلا آدمی تھا تو جتنوں نے بھی پہلے کوشش کی تھی وہ فیل ہو گئے تھے یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ ناکام ہو گئے تھے تو اس کی خواب تھی جو اس نے کہا نہیں میں کامیاب ہوں گا تو ساری زندگی اب تو بہت لوگ چڑھ چکے اس پہاڑ کے اوپر لیکن ایڈمنڈ ہلری کو سارے یاد رکھیں گے کہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے اتنا بڑا کام کیا تو یہ جو خواب ہوتی ہے وہ ایک انسان کو لے کے جاتی ہے ایک انگریزی کی سہنگ ہے کہ جج نوٹ وٹ وٹ اپرسن ایز ڈو نوٹ جج اپرسن بائی وٹ ایز جج ہم بائی وٹ ایسپائرز ٹو بی اس کی خواب کیا ہے اگر میری خواب صرف یہ ہے کہ میں کلاب کرکٹری بننا ہے تو میں انٹرنیشنل کرکٹری تو نہیں بنوں گا تو جو بھی اوپر جاتا ہے یہ یاد رکھیں زندگی میں بڑے کام کرتا ہے اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے کسی نے سوچا ہی تھا نا کہ انسان کو چاند پہ جانا ہوگا سب لوگ دنیا ہستے تھے میری زندگی میں میں نے بڑوں کو سوچا کہ کیا مزاق کر رہے ہیں چاند پہ جانا ہے کوئی کہتا تھا دنیا ختم ہو جائے گی ہم ایک جنہ باپ کے ساتھ گیا جمعہ کے خطبے پہ وہ محلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی کوئی چاند پہ چلا گیا تو ہوتے سارے ایسے دیوانے ہی بڑے کام کرتے ہیں جو ہیمن مائنڈ ہے جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے اشرف المخلوقات فرشتوں کو بھی کہا تھا انسان کے سامنے جھکو اللہ نے کہا تمہیں اندازہ کہ میں نے اس کو وہ پاور دی ہے نالج دی ہے جو تمہیں بھی نہیں دی لیکن وہ ہم پچھانتے نہیں کیونکہ ہماری ایمز ہی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں ہماری سوچ ہی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے سوچ ہی ہوتی جی پاور میں آئے اپنی شگرمنز لگا لیں فیکٹریہ لگائیں پیسہ بنائے لندن میں بڑے بڑے گھر لے لیے ہماری سوچ اتنی رہ جاتی ہے اور وہ پھر ہم اتنے ہی انسان رہ جاتے ہیں بڑے سوچ والے مہاتر محمد نیا شہر اس نے بنایا ہے آج ملیشیا میں دیکھنے والا شہر ہے جو ان کا کیپیٹل ہے یہ مہاتر محمد بنائے تو جب وہ شروع کر رہا تھا لوگوں نے کہا جی فیل ہو جائے گا اتنا خرچہ کدھر سے آئے گا آج اب اس کو جا کے دیکھیں اور اسی طرح دنیا میں جب بھی کوئی بڑا کام ہوا ہے پہلے وہ بڑی خواب ہوتی ہے تو یہ جب مجھے پتا چلا راوی پروجیکٹ کا تو انہوں نے کہا جی بڑی پہلے سے سوچ تھی مجھے مجھے پتا تھا کیوں نہیں کامیاب ہوا کیونکہ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے ان کی نمبر ون پرائیورٹی اپنا ملک نہیں تھا ان کی نمبر ون پرائیورٹی دی کہ وہ کتنی دولت بناتے ہیں پاور میں آکے وہ کبھی بھی نہیں بنا سکتے بڑی چیزیں وہ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے بڑا کام جب بھی آپ بڑی خواب کے پیچھے جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ بار بار آپ کو ایک فریز بتاتا ہوں کشتیاں جلا کے جاتے ہیں مطلب کہ جب آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا پھر ہی انسان کا پوٹینشل نکلتا ہے جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب یہ کرنا ہے اور کوئی پیچھے کا راستہ نہیں پھر انسان کے اندر سے جو اللہ نے سلائیتیں دیئے ہیں جو طاقت دیئے ہیں وہ تب طاقت نکلتی ہے جب آپ پیچھے آدھا رہو اچھا جی اگر یہ نہیں ہوگے تو میں کچھ اور کر لوں گا کبھی کچھ نہیں بڑا کام نہیں ہو سکتا یہ بڑا مشکل کام ہے یہ جو ایک پورا نیا شہر بنانے یہ آسان کام نہیں ہے اس میں بڑی مشکلیں آئیں گے راستے میں رکاوٹیں آئیں گے میں ابھی بھی سوچ رہا تھا کہ کدھر کدھر سے رکاوٹیں آئیں گی رکاوٹوں نے آنا ہے لیکن یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ یہ شہر لہور کی بھی ضرورت ہے پاکستان کی بھی ضرورت لہور کی ضرورت اس لیے ہے کہ جس طرح لہور پھیلتا جا رہا ہے یہ انسسٹینبل ہے اس لہور کے اندر جو چالیس فیصد لہور کچھی عبادی ہیں کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بچارے جو وریب لوگ ہیں جو مزدور ہیں جو کام کرنے والے وہ کدھر رہیں گے کسی نے نہیں سوچا کیونکہ ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کا وہ الیٹس مائنڈ سیٹ رہا ہے ہم جو ملک اپنا پوٹینشل پورا نہیں کر سکا اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ سارے فیصلے کرتے ہیں چھوٹے سے طبقے کے لیے جب یہ ہوا کرونا کا تو میں نے پہلے دن جب مجھے کہا نا جی لوگ ڈاؤن لگا دو وہ دیکھیں جی اٹلی میں بھی لگیا ادھر بھی لگیا سپین میں بھی اور دیکھیں ہم انگلنڈ بھی لگا رہا ہے تو آپ بھی لوگ ڈاؤن کر دیں تو میں بار بار ایک سوال پوچھتا تھا کہ لوگ ڈاؤن تو ہم لگا دیں لیکن وہ دھیاڑی دار وہ غریب لوگ وہ کچھی بستی ہیں ان کا کیا بنے گا کسی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ ان کو فکر ہی نہیں تھی کہ ان کا کیا بنے گا کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جب آپ ایک جو آدمی مزدوری کر کے دھیاڑی کر کے بچارے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اس کو جب آپ بند کر دیں گے وہ کیسے زندگی گزارے گا وہ بچوں کو کیسے کھلائے گا لیکن اپنا سوچ رہے تھے چھوٹا سا طبقہ اپنا سوچ رہا تھا کہ میں تو عمران خان تو جناب زمان پاک یا بنی گالا میں عام سے پڑے گھر میں رہ رہا ہوں میرے لئے تو لوگ ڈاؤن کچھ بھی نہیں ہے میرے لئے لئے تو بلکہ چھٹی ہے سرکاری نوکروں کی تو چھٹی تھی گھر عام سے بیٹھ جائے ان کو تو ترخائیں مل رہی تھی کسی نے نہیں سوچا کہ اس طبقے کیا ہوگا اور وہی نرندر موڈی نے ہندوستان میں اس کا نہیں سوچا آج ہندوستان میں اللہ کا ذہب آیا ہوا ہے سب سے زیادہ دنیا میں جو ایکانومی گری ہے وہ ہندوستان کی گری ہے کیونکہ چار گھنٹے پہ نوٹس پہ اس نے مل بند کر دیا بچارے غریب لوگ وہ جو دیاتوں سے شہروں میں کام کرنے آئے تھے وہ کتنے سو میل چل کے جا رہے ہیں بیوی بچے غریب لوگ بھوکے کیونکہ وہاں کی رولنگ الیٹ نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی انسان ہے یہ ہے پاکستان پاکستان بنا تھا ایک بڑا عظیم خواب تھا ایک فلائی ریاست مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عظیم ایک خواب تھی وہ کہ پہلی دنیا کی فلائی ریاست بنی تھی غریب لوگ تھے جب مہاجر گئے ادھر مدینہ تو کسی کے پاس بڑے تھوڑے تھوڑے پیسوں میں بڑے مشکل گزارہ کیا لیکن تب بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی سٹیٹ سٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی اس کے غریب کمزور طبقہ ان کے بیواؤں ان کے یتیم ان کے غریب سٹیٹ نے ذمہ داری لی اور میرا یہ میرا یہ تھیسس یہ ہے کہ اس لیے وہ ایک عظیم قوم بنے اس لیے نہیں کہ پہلے پیسہ آئے اور پھر انہوں نے غریبوں کا کیا انہوں نے پہلے فلائی ریاست بنائی پھر اللہ کی برکت آئی اور انہوں نے دنیا کی ایک وہ انقلاب لے کے ہے جو دنیا کی تعریف پہ کبھی نہیں آیا اور چائنہ نے موڈرن ڈے چائنہ نے ہمیں ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جب انہوں نے ستر کلڑ لوگوں کو غربت سے اوپر کیا چائنہ بھی دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی عظیم پاور ہے ساری دنیا اسے خوف زد ہے کہ آگے یہ جس ریٹ بچانا جا رہا ہے یہ کیسے دنیا اس سے کمپیٹ کرے گی یہ ہے ہماری پاکستان کی خواب ہم جب نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں غریب لوگوں کو ہیلتھ کارٹ دی ہے ہیلتھ انشورنس دی ہے کبھی کوئی نہیں سوچتا تھا کہ غریب جو مشکل سے اپنے بھی بچوں کا پیٹ پالتا ہے تو ایک بیماری ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے وہ کدھر سے پیسے لے کے آتے ہیں پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس انشارہ پنجاب اور کے پی میں ساری ہم سب سب کو کور کریں گے ہیلتھ انشورنس سے اور شروع کر دیا ہم نے دوسری چیز ہمیشہ میں یہ جب سے جی ٹی روڈ سے ہم وہ پرانے راوی کے پل سے جاتے تھے داتا صاحب کے پاس وہ سڑکوں کے اوپر بچارے فٹ پات کے اوپر لوگ پڑے ہوئے ہیں سارا وہ اس کا جو ڈیزل کی وہ جو ساری وہ اس کے ان کے اوپر آ رہی ہیں سارے ٹرکس آتے تھے ساری مٹی وہ ان کے اوپر آ رہی ہیں کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے لئے ہم کچھ کر دیں میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ انسان ہے آج انشاءاللہ جو ہم نے پہلے پناہ گاہ شروع کی اب ہم نے پناہ گاہ کے سٹینڈڈ سیٹ کریں کہ وہ پناہ گاہ کے اندر سٹینڈڈائز ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ایسے بچاری غریب آگئے تو ان کو کوئی کھانا ان کا کھانا سٹینڈڈائز ہوگا ان کے لئے بقاعدہ صاف کپڑے ان کے بیڈ شیٹ صاف ہوں گی ان کے عسل خانے صاف ہوں گے ان کو گرم پانی ملے گا ان کو انسان بنا کے ہم انشاءاللہ رکھیں گے ان کو بھی کہیں گے کہ یہ آپ کا پاکستان ہے اور اسی طرح یہ جو ہم نے اب ہماری کنسٹرکشن کے اندر نئی ہاؤزنگ کی ہے افورڈبل ہاؤزنگ پہلی دفعہ پاکستان میں پہلے تو روٹی کپڑا مکان ایک سلوگن تھی یہ پہلی دفعہ ہم اب لوگوں کے لئے جو ہماری ہاؤزنگ اب شروع ہو رہی ہے نیا پاکستان ہاؤزنگ میں بقاعدہ ہم صرف یہی نہیں کہ ہم ہر جگہ جو بھی سوسائیٹی بنے گی اب اس کے اندر غریبوں کی ہاؤزنگ رکھیں گے بقاعدہ ان کے لئے ہم نے پیکج دیا ہے تیس ارب روپائے کا ان کو سبسیڈائز کر کے گھر دیں گے ان کے لئے ہم کم انٹریسٹ ریٹ پانچ پسنٹ انٹریسٹ ریٹ پہ اگر وہ بینک سے پیسہ لیتے ہیں تو ان کو کم انٹریسٹ پہ یعنی پہلی دفعہ تنخواہ دار غریب تب کا مزدور ان کو موقع ملے گا کہ وہ بھی اپنا گھر خرید سکے پاکستان میں اور یہ جو انشاءاللہ راوی پروجیکٹ ہوگا اس میں بقاعدہ افورڈبل ہاؤزنگ ہوگی تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بچارے کچھی بادیوں میں لوگ رہے وہ بھی یہاں آکے ان کے لئے بھی گھر ہو اور پھر جو ہمارا احساس پروگرام ہے انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پاورٹی لیوییشن غریبوں کو اوپر سے غربت سے نکالنے کا پروگرام ہے دو سو عرب روپے عام میں اس کے لئے رکھا کبھی پاکستان میں اتنا زیادہ پیسہ ہی نہیں رکھا جس میں کئی چیزیں ہیں کرزیں دیں گے سود کے بغیر لوگ ہنر سکھائیں گے سکولرشپس دیں گے اور اس کے اندر یہ بھی ہے اور دے رہے ہیں اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ دہات کے اندر خواتین کے لئے ان کے لئے بہن سے گائے تاکہ وہ اپنی گزارہ کرسکے اپنی زندگی بہتر کرسکے پروٹین ریول اوپر کرسکے پھر پہلی دفعہ سٹنٹنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے بقاعدہ ہم نے پروگرام لانچ کیا ہے یہ جو بچے خوراک نہ ہونے کی وجہ سے قد بھی نہیں پورے ہوتے ان کا ذہن بھی نہیں بنتا وہ بھی پہلی دفعہ ہم نے لانچ کیا ہے پہلی دفعہ پاکستان میں سٹنٹنگ کے خلاف ایک پورا پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں اور اس کے پر بھی یہ احساس پروگرام سے کر رہے ہیں میں آپ کے لئے آخر میں یہ جو بات کرنا چاہتا ہوں لہور سٹی کا یہ جس طرح عثمان نے بتایا کہ اس کے جو لہور کا پانی کا مسئلہ یہ بہت شدید اور تیزی سے بڑھ رہا ہے کیونکہ اس کی وارٹر ٹیبل لیچے جا رہی ہے تو یہ جو یہ جو بنے گی لیک اور یہ وارٹر فرنٹ بنے گا اس کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ لہور کا جو وارٹر ٹیبل ہے وہ ریچ آج ہوگی پانی اوپر آئے گا پھر جو سیورج سسٹم ہے جو لہور میں سارا سیورج جاتا ہے راوی میں اور راوی سے سارا سیورج نیچے تک جاتا ہے اور اتنی بیماریاں ہیں سپریم کورٹ نے سندھ گورنمنٹ سے پوچھا کہ وہاں کا جو پانی ہے وہ زیادہ تار اس میں آسنے کا ہے یعنی وہ لوگ وہ پانی پی رہے ہیں جسے مزید بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں ہیپٹائٹس بڑھتا جا رہا ہے تو پہلی دفعہ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے راوی میں جو پانی جائے گا وہ صاف کر کے بھیجیں گے میں جب شروع میں سنگاپور گیا تو سنگاپور میں جو مین دریاء جاتا ہے اس کے بیچ میں سے وہ بالکل کالا تھا سیورج تھی وہی دریاء دس پندرہ سال کے بعد ہم نے دیکھا وہ مچھلیاں تھی صاف پانی تھا انہوں نے صاف کر دی اپنا تو اس لیے یہ جو آج آپ راوی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پانی بھی اور آئے گا اس کے اندر جو سارا لہور کا پانی ٹریٹ کر کے پھر راوی میں آئے گا تو راوی کا بھی ریجیووینیشن ہے ایک راوی بھی ایک پھر سے ایک دریاء بنے گا اور کم از کم نیچے جو پانی جائے گا لوگوں کے اندر بیماریاں نہیں پھلائے گا لیکن اس کا یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم مورڈن سٹی کے اندر اب ہم اس طرح بنائیں جو کہ جس کو کہتے ہیں گرین سٹی اس کے اندر بقاعدہ کدر جس طرح ساٹھ لاکھ درخت ہو گئیں گے وہ جو ہماری بلڈنگز بنیں گی بقاعدہ سیورج سسٹم ویسٹ اسپوزل پھر جو کلسٹرز ہوتے ہیں آئی ٹی کا علیدہ جو اب بالکل انفرمیشن ٹیکنالوجی تیزی سے آگے جا رہی ہے اس کے لیے علیدہ سینٹر ہوگا ایڈوکیشن سینٹر یہ پوری پلانڈ سٹی اب بننے جا رہی ہے اور یہ جب جب آپ ایک موڈل سٹی بناتے ہیں تو اس کو دیکھ کے پھر باقی بھی شہر اپنی سٹینڈرڈ سٹیک کرنے شروع کرتے ہیں تو جو لاہور میں انپلانڈ سٹلمنٹ ہے انشاءاللہ وہ اگلے فیز میں اس طرف بھی جائیں گے میں پھر سے عثمان آپ کو اور راشد عزیز جس سپیڈ پہ جا رہے ہیں آپ یہ پروجیکٹ میں سپیڈ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت بڑا انٹرنیشنل انٹرسٹ ہے اس کے اندر نیشنل انٹرسٹ ہے میں یہ سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی سے اپنی ٹیم پوری کریں آپ کا پورا آفیس فنکشنل ہونا چاہیے یہ اس کے اندر اور یہ یاد رکھیں کہ جو بھی پروجیکٹ کرتے ہیں اس میں پروجیکٹ آئیں گے لیکن جو بھی پروجیکٹ ہوں گے ہمارا آپ کا سی ایم آفیس بھی پوری طرح آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا اور پھر پرائم منسٹر جو ہمارا پورا ادھر سے پوری آپ کو جنرل ہیدر بیٹھے ہوئے جو کہ پوری آپ کو فیڈرل گورنمنٹ پوری سپورٹ کرے گی کہ کسی قسم کے آپ کے پروجیکٹ آئیں یہ جو ایریا بنے گا یہ سارا یہ پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ ہے اس میں سارا جو پیسہ آئے گا وہ پرائیوٹ سیکٹر سے آئے گا صرف گورنمنٹ کا کام ہوگا کہ ان کے لیے فسیلیٹیٹ کریں ان کے لیے بیسک انفرسٹرکٹر بنا دیں سڑکے بنا دیں جو آج آغاز کر دیا ہم نے اور اس کے بعد یہ پرائیوٹ سیکٹر کی انویسمنٹ سے انشاءاللہ یہ سارا پروجیکٹ کھڑا ہوگا اور اس پہ جو آپ دیکھتے رہیں گے سب سے بڑی کانٹریبیوشن جو اس میں انویسٹ کریں گے آکے وہ پاکستان کا جو سب سے بڑا احساس ہے اوبرسیز پاکستانی درونے ملک پاکستانیوں کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوگا اور سب سے زیادہ انشاءاللہ انویسمنٹ آئے گی بہت شکریہ